اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراج تینڈیا سے میں آپ کا مزبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل اٹھرہ اکٹوبر کو پورے پربھنی دسٹک کے تمام نو تعلقوں میں کہیں پر بھی کسی خصم کی کوئی پابندی پربھنی زیلہ پرشاسن کی طرف سے نہیں لگائی گئی ہے کل اٹھرہ اکٹوبر کو بھی پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا اور اس میں ٹائم کو بڑھا دیا گیا ہے کل ہی کا آرڈر ہے زلہ دکاری صاحب کا جس میں ٹائم کو بڑھا کر صبح نو بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک کر دیا گیا ہے تو کل اٹھرہ اکٹوبر کو بھی پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح نو بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک وہ تمام دکانے وہ تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو پہلے سے زلہ پرشاسن نے کھلا رکھنے کا آدیش دیا تھا اور وہ تمام کاروبار دکانے بند رہیں گی جن کو پہلے سے بند رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا تو وہی پر مندیر مسجید گرجہ گرودوارے بہت بیہار ان کے لیے بھی کوئی نیا آدیش مہارشت شاسن سے پربانی زلہ پرشاسن کو نہیں ملا ہے تو وہاں پر ویسے ہی پوجا پراتنا عبادتیں ہوں گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ اسکول کالیج، ٹوشن کلاسز، سینیما ہال، جیم، شاپنگ مال ان کے لیے بھی کوئی نیا آدیش نہیں آیا ہے تو کل ملا کر کل اٹھرہ اکتوبر کو پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح نو وجہ سے لے کر شام کے نو وجہ تک آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ گزشتہ کل سولہ اکتوبر کو پربانی مہانگر پالی کا استعائی سمیتی کی جو بیٹھک ورچول طریقے سے کی گئی، آن لائن طریقے سے کی گئی اور پربانی مہانگر پالی کا سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمر خان صاحب ان کی ادھرکشتہ میں اس بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا جو پوری طرح سے ورچول آن لائن طریقے سے کی گئی اور انہی کے ساتھ میں پربانی مہانگر پالی کا کے آئیوکت دیوی داس پوار صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں پربانی مہانگر پالی کا کے اپ آئیوکت پروین گائکوار صاحب بھی موجود تھے اور انہی کے ساتھ میں ستائی سمیتی کے تمام ہی میمبر موجود تھے اس آن لائن بیٹھک کے اندر تو وہیں پر سب سے پہلے اس بیٹھک کے اندر دو منٹ کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کو خراج اخیدت پیش کی گئی جو کرونا کال میں کوئیڈ نائنٹی کی وجہ سے جن کی موت ہوئی ہے جس میں سب سے پہلے جلال الدین خازی صاحب جو کارپریٹر تھے ان کی ان کے انتقال ہوا ہے انہی کے انہی کے بعد میں ایڈوکیٹ جاوید خادر صاحب کا انتقال ہوا انہی کے ساتھ میں سابقہ کانسلر حنو بھائی ان کو انہی کے ساتھ میں جو سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمین گلمیر خان صاحب ان کی ماتا جی کا بھی یہاں پر انتقال ہوا ہے تو ان کو اور ان تمام لوگوں کو جو کرونا کے وجہ سے جن کی موت ہوئی ہے ان تمام لوگوں کو خراج اخیدت پیش کی گئی ہم آپ کو بتا دے کہ اسی کے بعد میں جو دوسری جب یہ ورچول بیٹھک کا جو دوسرا کام شروع کیا گیا بنیادی کاموں کے اوپر دھیان دیا گیا اور سب سے پہلے اگر ایک دلت بستی صدار یوڈنا کا اس کو منظوری دی گئی تو اسی کے ساتھ راستے راستے کے جو اندان ہیں ان کو بھی ان کاموں کو بھی یہاں پر منظوری دی گئی تو اسی کے ساتھ میں پربنی شہر شہر کے اندر جو پانی پروٹا ہوتا ہے جو ایلدری سے لے کے پربنی تک اور پربنی کے ان تمام ٹاکیوں تک کو پانی کو پہنچانا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ جو لیکیج ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ٹاکیوں کی دیکھ ریک اور تمام دوسرے کام جو پانی پروٹا کو لے کر ہے ان تمام کاموں کو کسی ایجنسی کو دینے کے لیے بھی منظوری دی گئی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ سولہ اکٹوبر کی ورچول بیٹھک کے اندر جو سٹیننگ کمیٹی کی طرف سے جو بیٹھک رکھے گئی تھی اور جس کی یہ دکشتہ میں رکھے گئی تھی گلمیر خان صاحب سٹیننگ کمیٹی کے چیئرمین اور کل ملا کر جو اس بیٹھک کا آیوجن کیا گیا تھا جس میں سے تیرہ تیرہ میں سے گیارہ وشو کو منظوری دی گئی اور وہیں پر پربنی مہانگر پالکہ کے کارپوریٹر تیز ترار کارپوریٹر جو کافی زیادہ معلومات رکھتی ہیں ایسی کارپوریٹر پتھان ناظرین انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو کوویٹ کال کے اندر اور کورونا کے لیے جو پربنی مہانگر پالکہ کو ایک کروڑ آٹھ لاکھ روپے کا جو بجٹ ملا تھا وہ پورا بجٹ کہاں پر کس طرح سے خرچ ہوا ہے اس کا جواب انہوں نے پوچھا تو اس پر جواب دیتے ہوئے آرگیا دیکاری ڈاکٹر کلپنا ساونت انہوں نے جواب دیا لیکن پتھان ناظرین ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری جو اہم خبر ہے وہ ریلوے کو لے کر ہے جو مرہا ٹوارا کے ان تمام مسافروں کے لیے تین ایکسپریس ٹرینوں کو شروع کیا جا رہا ہے آنے والے منگل کے روز سے شروع کیا جا رہا ہے بیس اکٹوبر سے تین نئی اسپیشل ریلیں شروع ہونے والی ہیں تین ریل گاڑیاں شروع ہونے والی ہیں جو ترپوتی جائپور پٹنا یہ تین ریل گاڑیاں شروع ہونے والی ہیں اور یہ تینوں ہی آپ کو بتا دے کہ تینوں ہی وشیش ریل گاڑیاں جو ایکسپریس ہیں پوری طرح سے ریزرویشن رہے گا اس میں کوئی بھی اس میں بغیر ریزرویشن کے نہیں جا سکتا اس لیے آپ ریزرویشن پہلے کرا لیں اس کے بعد ہی آپ اسٹیشن پر جائے اور اس کی مزید معلومات کل کے بلیڈن میں ہم آپ کو ضرور سنائیں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی جو اہم خبر ہے وہ زمزم کالونی کو لے کر آئی ہے زمزم کالونی جو کہ دو ہزار آٹھ میں زمزم کالونی بسائی گئی تھی اور یہ جو زمزم کالونی بسی تھی وہ حاجی شیخ شیرو صاحب اور حاجی اسماعیل صاحب جو ہنگولی کے رہنے والے ہیں سابقہ نگر ادکس ہنگولی نگر پریشت کے ان دونوں حضرات نے یہ زمین راجہ بھاؤ سوبیدار سے خریدی تھی دو ہزار آٹھ میں لگ بگ پچی اکر زمین میں یہ پلوٹنگ یہاں پر پلوٹنگ کے لیے زمین خریدی گئی تھی بعد میں اسے الگ الگ چھوٹے چھوٹے جو پلوٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بیچی گئی تھی لیکن آج ان زمین والوں کو ان پلوٹنگ والوں کو جو پلوٹ اونر ہے وہاں پر ان کو ڈرائی جا رہا ہے کہ یہ زمین آرکشت ہے یہاں پر یہ زمین پر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اس لئے آپ نے جتنے میں یہ پلوٹ ہم سے خریدا تھا اسے واپس دے دیا جائے اس طرح سے ڈرا کر افوائیں پھیلا کر غریب لوگوں کے پلوٹ واپس لینے کا کچھ بھو مافیا کام کر رہے ہیں تو انہی کو یہاں پر بتانے کے لیے اور یہ زمین میں ایسے کوئی ویواد نہیں ہے یہ بتانے کے لیے حاجی شیخ شیرو صاحب نے آج ہم سے خاص بات چیت کی آپ دیکھیے ہماری یہ خاص ریپورٹ ہم اس وقت موجود ہیں زمزم کالونی کا یہ ایریا ہے جہاں پر یہ زمزم کالونی کا دوسرا چھوڑے جہاں پر زمزم کالونی ختم ہوتی ہے اس ایریا میں ہم موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں آنے کا جو مقصد ہے جس وجہ سے ہم یہ گراؤن ریپورٹ کور کر رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے یہ دکھانا ہے کہ کچھ بھو مافیا کچھ جو ایسے لوگ جن کی نظر یہاں کی زمین پر ہے اور یہاں کے پلوٹوں پر ہے الڑی یہاں کے پلوٹ تقریبا پورے بھی بک چکے ہیں لیکن کچھ بھو مافیا یہاں کے جو پلوٹ اونر ہے ان کو ایسے ڈرا رہے ہیں کہ یہ زمین پر آرکشن ہے یہاں پر ریلوے کا آرکشن ہے یا کچھ ائرپورٹ آ رہا ہے ایسا غلط باتیں اور غلط افواہیں پھیلا کر یہاں کے لوگوں کو پلوٹ کے اونروں کو ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے پلوٹ جس ریٹ میں انہوں نے خریدے تھے اسی ریٹ سے واپس لیے جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے اور ان غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس مدے کے اوپر آواز یہاں پر اٹھائی ہے حاجی شیخ شیرو صاحب نے جو حقیقت میں اس زمزم کے شروعاتی جو رہے ہیں انہر وہ یہاں پر ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ راجہ بھاؤ سبیدار ان کی زمین تھی پوری جو زمزم کالونی کا جو پورا یہ پچاسی اکر کا یہ پورا ایریا آتا ہے جس میں پوری زمزم کالونی آتی ہے تو اس کو جو راجہ بھاؤ سبیدار سے دوہزار آٹھ میں خریدا گیا اور دوہزار آٹھ میں جو اس زمین کو خریدنے والے اونر تھے اس وقت تو وہ حاجی اسماعیل صاحب جو ہنگولی کے ہے انہوں نے اور حاجی شیخ شیرو صاحب ان دونوں نے مل کر یہ راجہ بھاؤ سبیدار سے اس زمین کو خریدا تھا اور اس کے بعد پھر اس زمین کے الگ الگ اونر ہوئے کسی نے اس میں سے پچاسی اکر میں سے پانچ اکر خریدا کسی نے دس اکر خریدا اور پھر اس میں پلوٹ نکالے گئے اور وہ پلوٹوں کو یہاں پر لوگوں کو خریدنے کے لیے دیا گیا لوگوں نے ان پلوٹوں کو خریدا کچھ لوگ یہاں پر اس کو بنا کر یہاں پر اپنا گھر بنا کر رہے بھی گئے لیکن جن کے پلوٹ ابھی بھی خالی ہے اوپن ہے ایسے لوگوں کو ڈر آیا جا رہا ہے اور ان کو یہ ڈر دکھایا جا رہا ہے کہ کہنا کہیں آپ کا پلوٹ یہ چلا جائے گا اس پر آرکشن ہے اور ان کو اسی خیمت پر واپس مانگا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے اس پر بات کرنے کے لیے شیخ شیرو صاحب ہمارے ساتھ ہے حاجی صاحب ہے جنہوں نے اسے زمزم کالونی کی شروعات کی تھی دو ہزار آٹھ میں ان سے جانتے ہیں پورا مددہ کیا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے حاجی صاحب آپ جو زمزم میں ابھی جو بھو محفیہ جو لوگوں کی زمینوں پر جو غلط نظر رکھ رہا ہے اور ان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے ڈر آ کر کیا جا رہا ہے آرکشن کے نام پر کیا جا رہا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ پہلے اونر ہے اس سے زمزم کالونی ہم نے یہ راجہ بہو سبیدار صاحب جو ہے یہ کلم روڑی کر کے نام سے ان کو پچھانتے ایک کرانتی چوک میں رہتے ان کے پاس سے ہم نے پچھانتی اکر زمین خریدے تھے ماجین اگر عدیق شاہ جی شیخ اسماعیل ہنگولی والے اور مائن ہم نے پچھانتی اکر زمین لینے کے بعد دو آزار آٹ میں ہم نے بعد میں پانچ پانچ اکر دددس اکر چلر پلاتا بیچنے والوں کو دیئے تھے وہ چلر پلاتا بگ گئے لوگاں وہاں پر جو ہے تو رہ رہے ہیں لیکن جنہوں نے ان کو پلات بیچے تھے وہ ان کو آکے سال سے بھنے کو ڈراتے ہیں کہ یہاں ریلویٹیشن آنے والا ہے یہاں ائرپورٹ آنے والا ہے ہم نے تم کو پلات دیئے تھے تم تمہارے پیسے لے کے ہم کو پلات واپس کر دو بعد میں تم بولیں گے کہ ہم کو فسا آئے ہم کو دھوکا دیئے اس طریقے کا یہ لوگ ان کو جو ہے تو ڈراتے غلط افواہ فیلاتے ڈراتے اور انہوں نے ہمارے جو کچھ جن کو ہم نے پانچ پاں ددو سے کر زمین دیئے تھے وہ یہ دلالوں کو ان کے گھر کو بھیجتے ڈرانے کے لیے اور ڈرانے کے ان سے واپس لیتے زمین یہ زمین ایک دم کیلئر ہے صوبیدار صاحب جو آئی سی فیملی ہے جن کو پیسے کے لیے کوئی غلط کام کرنے کی ضررت نہیں ہے یہ بہت اچھی فیملی ہے ان کی خود کی پراؤپرٹی ہے اس میں خیصی خصم کا کوئی واندہ نہیں ہے کوئی لپڑا نہیں ہے ہم نے سب کو رجی شریف کر کے دیئے اب یہ لوگ ان کو نوٹیاں کر کے دے رہے اور ڈرہ دھمکا کے ان کی زمینہ جو ہے تو واپس لے رہے تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں زمزم کالونی میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ ان کا خود کا پلات ہے ان کو یہاں سے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے اگر ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرتا ہے تو میں ان کے ساتھ میں ہوں میرے سے مل سکتے ہیں میرے سے معلومات لے سکتے ہیں میرے کو فون کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے فون بھی کرتے ہیں کہ حجی صاحب لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ زمزم کالونی اٹھنے والی ہے وہاں ریلویٹیشن آنے والا ہے وہاں ائرپورٹ آنے والا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی آنے والا نہیں ہے یہ صوبیدار صاحب کی خود کی زمین تھی ان سے ہم نے لیے ہم نے لوگوں کو دیئے جو آج رہ رہے ہیں یہ ان کی پروپٹی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی جو اہم خبر ہے وہ کوویڈ نائنٹی کو لے کر ہے کرونا وائرس کو لے کر ہے جو روزانہ میڈیکل بولیڈن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو آج سترہ اکٹوبر کی پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ کل ملا کر باون ہزار آٹھ سو اناسی لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے جن میں سے جو نیگیٹیو آئی ہے جن کی ریپورٹس نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد چھہالیس ہزار تین سو اکیس بتائی جا رہی ہے اس پر اگر پوزیٹیو پیشنٹ کی بات کی جائے ایسے پیشنٹ جو کرونا کی چپیٹ میں آئے تھے ایسے کل پیشنٹ کی تعداد اب تک چھ ہزار دو سو اکتیس بتائی جا رہی ہے چھ ہزار دو سو اکتیس پیشنٹ اب تک کل ملا کر korar porno positive پائے گئے تھے korar porno کی chπett میں آئے تھے اور انہی میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد 5652 بتائی جا رہی ہے 5652 لوگ اب تک کر including arusے لیسچارج ہو چکے ہیں صحتیاب ہو چکے ہیں وہ علاج لے کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد 5652 بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں کورونا کے چلتے مرنے والے پیشنٹ کی تعداد اب بڑھ کر دو سو پچپن ہو چکی ہے دو سو پچپن لوگوں کی موت کورونا کے چلتے پورے زلے میں اب تک ہو چکی ہے تو وہی پر اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے ایسے پیشنٹ جو کورونا کی چپیٹ میں ہیں اور پربھنی کوویڈ ہسپٹل میں علاج لے رہے ہیں الگ الگ پراویٹ ساتھ ہسپٹل میں علاج لے رہے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد اب بھی تین سو چوبیس بتائی جا رہی ہے تین سو چوبیس پیشنٹ آج کی ڈیٹ میں بھی ایکٹیو ہے آج سترہ اکٹوبر تک ایکٹیو پیشنٹ بتائی جا رہے ہیں پربہنی میں ہلاد لے رہے ہیں ایسے پیشنٹ آج بھی تین سو چوبیس پربہنی میں موجود ہے تو وہی پر اگر آج سترہ اکٹوبر کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن بھی زیادہ پیشنٹ ڈسچارج ہونے کی تعداد بتائی جا رہی ہے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد اٹیس بتائی جا رہی ہے تو وہی پر اگر آج کے دن سترہ اکٹوبر کو پوزیٹیو پیشنٹ کی بات کی جائے تو آج بھی پورے زلے میں بیس کورونا پوزیٹیو پیشنٹ پائے گئے ہیں تو آج کے دن سترہ اکٹوبر کو ایک کی موت کورونا کے چلتے ہوئی ہے ایسا آج کی پھر اس نوٹ میں بتایا گیا وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شہسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب ان کی جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو مہاراشتہ شہسن اروگے ویباگ زلہ پر شہسن اور پربھنی مہانگر پالی کا زلہ پریشت چلا رہی ہے مازہ کٹمب ماضی جواب داری اس میں اپنا پورا پورا سہیوگ دیجی اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالی جی ایسی اپیل زلہ پر شہسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے ایک گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پر شہسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز موسیقی